میش راشی والوں کو کسی کو بھی ناراض کرنے سے بچنا ہوگا اور آنے والے مہینے میں آپ کو ہر طرح کی بنمرتہ بھی اپنانی ہوگی اگر مند میں کسی بھی طرح کا اسمنجس ہے تو اسے بھی دور کر دیں اور لوگوں سے تالمل بنانے کی کوشش کر لیں اسی سے فائدہ ہوگا کیا کرنا چاہیے آنے والے مہینے میں گھر پریوار کی خوشیوں کو بنائے رکھنے کا سمیں ہے جس میں لوگ آپ کی ہر طرح سے مدد کرتے چلے جائیں لوگ آپ کی اچھائی کو سمجھیں گے تب ہی آپ سے جوڑنا چاہیں گے اس لیے اپنی اور سے اپنوں کو بھی سنبھالنا ہوگا سمجھنا ہوگا کوشش کرنی ہوگی تاکہ آپسی تالمل بنا رہے کیا نہ کریں آنے والے ایک مہینے میں کیونکہ اس مہینے میں مطبید کا اندیشہ ہے اس لیے کسی پر بھی کوئی انوچت دباو نہ بنائیں خاص کر پیار محبت سے جڑے معاملوں میں آپ کسی اچھے بھلے رشتے کو بحث کی وجہ سے بگاڑتے نہ چلے جائیں سہت کی اور دیکھیں تو میش راشی والوں کو آنے والے ایک مہینے میں اپنی سہت کی اور دھیان دینا ہوگا اگر کوئی سمجھ سیاں بار بار اُبر رہی ہے تو اور بھی زیادہ سترک ہو جانے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایسے کسی بھی اشارے کے پرتی جاگ رک رہنا آپ کی حتم ہوگا میش راشی والوں کو آنے والے ایک مہینے میں اپنے پیسے کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ سمیں ایسا ہے جو نقصان کے روپ میں آپ کی مشکلوں کو بڑھا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پیسے کے لین دن پر بھی ایک نظر رکھنی ہوگی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے بھروسے بلکل نہ چلے رشب راشی والوں کے لیے آنے والا ایک مہینہ اچھی سمبھاونائے لے کر آ رہا ہے آپ کی مہنت بنی ہوئی ہے اور رشتوں کے اچھائی آپ کے سکھ اور سکون کو بھی بڑھا سکتی ہے آپ کی چاہتیں بڑھی ہوئی ہیں پر کسی پریم سمبند میں اتار جڑا ہو سکتا ہے گھر پریوار میں اپنوں کا سہیوگ آپ کو پوری طرح سے ملا رہے گا کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہینے میں اپنی مہنت کو بڑھا دیں تھوڑی سی کوشش سے آپ بہت کچھ کر پائیں گے پر اس روپ سے جاگروک ہو جائیں کہ کہیں آپ کا کوئی چھپا ہوا نقصان تو نہیں ہو رہا من میں بٹھائے ہوئے کسی بھی طرح کے اسمنجس کو ہٹانا ہوگا تب ہی جا کر آپ اپنے نقصان سے بچ پائیں گے کیا نہ کریں آنے والے ایک مہینے میں لوگوں سے بھی جو سلاح مل رہی ہیں اسے نکارتے نہ چلے جائیں اس لئے ہر ویقتی کی باتوں میں کوئی نہ کوئی کمی نہ ڈھونڈیں ایسا کرنے سے کوئی لاب نہیں ہوتا بلکہ اپنی مانسکتہ بگڑتی ہے رشتے ناتوں کو سمجھیں تو رشب راشی والوں کے لئے آنے والا مہینہ آپ کو رشتوں سے جوڑ رہا ہے بہت ساری اچھائی بن رہی ہے کسی پریم سمبند میں بھی ستھرتا آتی چلی جا رہی ہے اپنی بات کو بار بار بدلتے چلے جانے سے بھی بچنا ہوگا تب ہی جا کر رشتوں کا سکھ بن پائے گا پیسے کی ستتی سملی ہوئی ہے پر پیسے سے جڑا کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو گلت فہمی کے تحت کیا گیا ہو دھناغمن ٹھیک ہے اور اپنی بچت کو بڑھانے کا پریاس بھی کیا جا سکتا ہے تو اگر پریاس کرنے کی ہمت ہے محنت کرنے کا مادہ ہے تو زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ حاصل نہ کر سکیں اور راجپل یہی آپ کو بتاتا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ کی ہر سمسیہ کا سمادھان ہے جو تش میں اسے رونڈا جا سکتا ہے راجپل ایٹ ٹائمز گروپ ڈاٹ کام اس پر آپ اپنا سوال ہمیں بھیجئے پلیس او برد، ٹائم او برد، دیٹ او برد کے ساتھ اور ایک اور مہتپون بات پروگرام کے آخر تک آپ کو رکنا ہوگا کیونکہ آخر میں بھوش درپن کھولے گا کسی ایک راجی کے نام تو یہ بہت ہی خاص اپیسوڈ ہے اگلے ایک مہینے کی ہم کر رہے ہیں اس میں بات بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اب رکھ کریں گے سوال کا سوال ہمارے سامنے ہے رانو جی پوچھ رہی ہے اپنے پتی بھارت بھوشن جی کے لیے بارہ گیارہ انیس سو سی نو وجہ صبح جنب ہوا ہے اندور مہد پردیش میں جیسے آپ نے ڈیٹیلز بھیجے کریئر کو لے کر پریشان ہے کہ جتنے وہ کالیفائیڈ ہیں اس کے حساب سے کریئر میں گروت نہیں ہے نہ سیلری میں کچھ ایسی بڑھوتری ہو رہی ہے جو پریوار کی ضرورتوں کو اچھی طرح سے پورا کیا جا سکے تو ایک دکت اس فرنٹ پہ آ رہی ہے دوسرا قرض بہت زیادہ چڑ گیا ہے اس سے موقتی کب تک ملے گی تو آئیے دیکھتے ہیں جتش گروہ کیا کہتے ہیں تو جتش گروہ بہتر کریئر گروت کرز ام موقتی رانو جی آپ نے اپنے پتی بھارت بھوشن جی کے لئے پوچھا ہے ان کی کنڈلی ہے جی ورشک لگن کی اور دھنو راشی کی ان کی مہادشاہ اس سمیں چل رہی ہے جی راہو کی اور انتردشاہ بھی چل رہی ہے راہو کی جنوری دو ہزار پچیس تک آپ نے کہا کہ کیریئر میں گروت نہیں ملی ہے پیسے کی ستیتی بھی اسی وجہ سے تھوڑی سی کمزور پڑ جاتی ہے اور پھر کرز بھی چڑ گیا دیکھئے آپ کی کنڈلی بھارت بھوشن جی یہ بتاتی ہے کہ اب سے دو سال کے بعد آپ کے کام کاج میں بھی صدار ہو رہا ہے اور آپ کی آرتک سیتی بھی بہتر ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے کئی طرح کے وکلپ اس سمیں کھلیں گے جن کا آپ کو فائدہ اٹھانا ہے اور ان سے جوڑنا ہے یہ تو ہوئی ایک بات اور اسی سے آپ کا پھر کیریئر بہتر ہوتا ہوا چلا جائے گا اور آگے کا راستہ پھر سخد ہو جائے گا اس لئے بلکل چنتہ نہ ہو جائے بہت زیادہ چنتہ کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے مارک درشن صحیح سمیں پہ ملتا چلا جائے اسی سے فائدہ ہوتا ہے اسی سے انسان صحیح فیصلے کرتا ہے اور غلط فیصلوں سے بچتا ہے یہ ضروری بات تو یہاں پر بات آئی صحیح مارک درشن کی تو آئیے اسی ساتھ کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ اور راشیوں کا روک کرتے ہیں چونکہ یہ اپیسوڈ خاص ہے یہ سوری کے سنکرانتی کا اپیسوڈ ہے جس میں آج کی بات تو ہے ہی لیکن آج کے ساتھ ساتھ اگلے تیس دنوں کا اشارہ ہے آنے والے تیس دن کس طرح سے رہنے والے ہیں کیونکہ سوری نے راشی پریورتن کیا ہے اور یہ پریورتن اگلے تیس دن تک آپ سب کو پرباویت کرنے والا ہے کیسے پرباویت کر رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو ابھی مِتھون اور کرک آپ کے لیے سوری کی سنکرانتی کیا کچھ لے کر آئی ہے یہ جانتے ہیں مِتھون راشی والے ہی سمجھ لیں کہ گھر پریورتن کی خوشیوں کو بڑھانے کی جتنی کوشش کریں گے اتنی آپ کو سفلتہ ملتی چلی جائے گی اور وہ کوشش اس روپ سے بھی کرنی ہوگی کہ آپ اپنوں کا خیال رکھ پائیں آپ کی پریرنا بھی جگی ہوئی ہے اور آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ بھی ہے اور یہی چیز کسی بھی پریاس میں سفلتہ دیتی ہے کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک محنت اپنی آرٹھک ستی کو بچائے رکھنے کا پریاس کرنا ہوگا خرچوں کو لے کر اور دورستان کی زمبھاوناوں کو لے کر بہت کچھ ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں اس لیے ہر قدم پر تھوڑی سی سوج بوج اپنانی ہوگی کیا نہ کریں آنے والے ایک مہنے میں پہلی بات تو صحت کو نظر انداز نہ کریں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پیسے کے لیندین میں آپ کوئی ایسی گلتی نہ کر جائیں جس کا برا اثر آپ کو آگے تک جھیلنے کو ملے رشتے ناتوں کو سمجھیں تو گھر پریوار میں ہر طرح کا سکھ بھی ہے اور سکون بھی ہے رشتوں کو سنبھالے رکھنے کے لیے آپ کی امانداری اور آپ کی اچھائی بھی ہر طرح سے نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے زندگی کا تالمیل بخوبی بنا ہوا ہے کام اور کاروبار کو آگے بڑھانے کا موقع مل رہا ہے کام کا آج میں ترقی بھی ہو سکتی ہے پر اپنی بڑھتی ہوئی آرثک ضرورتوں کی وجہ سے اپنے کام یا کاروبار پر کوئی برا اثر نہ آنے دیں اپنے من میں کوئی ایسا اسنتوش بھی نہ بنائیں جس کے چلتے آپ کو اچھی بھلی چیز بھی بری لگنی شروع ہو جائے کرک راشی والے ہی سمجھیں کہ اپنی آرثک ستیتی کی وجہ سے آپ کو کچھ بہتر کرنے کی پریر نہ جگے گی اور آپ کی محنت بھی اوبر کر آئے گی جس روپ سے بھی آپ وچار بھی مرش کریں گے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا کم سے کم آپ اپنے سے ورشت لوگوں کو یہ سمجھا پائیں گے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کتنا اچھا کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہنے میں اپنی آرثک ستیتی کو صدھارنے کا اور کام سے لاب کمانے کا سمجھ ہے پر ایسا کرنے کے لئے آپ کو خود پر بھروسہ بھی کرنا ہوگا کام میں بھی لگن پیدا کریں گے تو لاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا کیا نہ کریں آنے والے ایک مہنے میں اپنے پردرشن کو کسی بھی وجہ سے کم نہ ہونے دیں صرف یہ نہ سوچتے چلے جائیں کہ صرف لاب بن رہا ہے اس لئے کوئی چنتہ نہیں کیونکہ کسی بھی اچھی استطیق کو بھوشے میں بنائے رکھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ اس میں کوئی کمی نہ آتی چلی جائے پیسے کی استطیق کو بہتر کرنے کے لیے کئی طرح کے ذریعے بن رہے ہیں اس میں کسی یاترہ یا بدلاف سے جڑا وچار بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کے خرچے بھی بڑے رہیں پر کچھ پانے کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی تو دینے ہی پڑے گی رشتے ناتوں کو سمجھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھر میں اپنے بڑے بزرگوں کی اچھاؤں کو سمجھنا ہوگا اور ان کا خیال بھی رکھنا ہوگا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے وچاروں میں بہت ساری اُتھل بُتھل ہو سکتی ہے اس سمجھ میں ان کا خیال رکھنے سے اور ان کے خان پان کے اور دھیان دینے سے بھی حالات بہتر کیے جا سکتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو زندگی میں بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے اور جوتش کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ایک ماردرشک کے طور پر آپ کو زندگی جینے کا صحیح راستہ دکھائے آپ کو خود وہ طاقت دے تاکہ آپ خود اپنی زندگی کو بدل سکیں جیسا بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو آپ بنا سکیں اور آپ بنا پائیں گے آپ پھر راجبال کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زندگی میں دھیرے دھیرے پریورتن آئیں گے اور وہ سارے پریورتن آپ کے دم پر آئیں گے آپ خود وہ پریورتن لے کر آئیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے اس سفر میں دھیرے دھیرے آگئے موسیقی